سکھان فورم گل بلستان کے جانب سے خواتین کے لیے میلے کا اتمام کیا گیا ہے خواتین کے عالمی دین کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کی آرگنائزر اور اروج سکھان گل بلستان کی ڈاکٹر فیزا انساریس سے پوچھیں گے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا مقصد کیا تھا ہاں جی اسلام علیکم تینکیو سو مچ آپ صحافی حضرات کا کیونکہ ہم جو بھی پرگرام کرتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کے ہی وجہ سے وہ جو ہے لوگوں تک پہنچتا ہے ہمارا پیغام تو اگین تینکیو سو مچ جی آپ نے کہا مقصد کیا ہے دیکھئے وومن ڈے کے حوالے سے مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم اپنی وومن کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں کہ وہ آئیں تھوڑی سی ایکٹیویٹی ان کے لیے تھوڑا وہ جو ایک سٹریس میں ہیں پھر ابھی آپ کو پتہ ہے کوویٹ کی وجہ سے یہ بڑا پینڈیمک تھا خواتین گھر میں بڑا سٹریس میں تھیں یہ کوویٹ کے بعد یہ پہلا ایسی گیترنگ ہے پہلی ایسی گیترنگ ہے کہ جس میں سب بہر ماسک ہیں اور خدا سب کو اپنے زمان میں رکھے الہی آمین سم آمین تو بہرحال یہاں آکے ہمیں بڑا اچھا خواتین سے رسپانس ملائے اور یہ جو آپ سٹالز دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ کے خواتین آئیں اور امپاور ہوں اور ان سٹالز میں تین سٹالز جو ہے میں بتاتی چلوں ہمارے اپنی فورم کی ان خواتین کے جنہیں ہم نے گراس سے اوپر لائے یعنی روٹس ان کے ہم اوپر لے کر آئے ان خواتین کی اور ان کو ہم نے امپاور کیا الحمدللہ آج وہ بڑے اچھے انداز سے ایک بیٹیشیا نے اپنا سینٹر چلا رہی ہے سلائی سینٹر اور ایک کی لیڈیس چاپ ہے تو ان لوگوں کو بھی بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے کہ لوگ ان سے خرید و فور کر کے جا رہے ہیں تو بس یہی تھا کہ آئیں تھوڑا مل بیٹھیں گیترنگ ہو جو وومنڈے کے حوالے سے یہاں بھی ہم بات کرتے ہیں گلد بلسان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو بڑی اسلامی ہیں شریف جو چیزیں ان کو فالو کرتے ہیں تو جاہداد کے حوالے سے حصہ دینے کی بات آتی ہے تو بہنوں کو ہم نظرانداز کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ ماشاءاللہ اس مل رہی ہے دیکھئے یہ آپ نے جو ہے نا ایسا سوال کیا ہے کہ میں اس کا جواب اگر بہت کھل کے دینے کا اس کا وہ ہے کہ میں جواب دوں لیکن میں صرف اتنا کہوں گی دیکھو جہاں اسلام کی بات آتی ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ اگر باپ بھائی بیٹا اسلام سے واقف ہے نا تو وہ کبھی بھی نائنصافی نہیں ہونے دے گا کبھی بھی کسی بہن بیٹی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دے گا تو اویرنس کی ضرورت ہے اگر تھوڑی سی ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں گی دیکھیں ایک ہے آئیڈیالوجیکل اسلام ایک ہے بیالوجیکل اسلام بیالوجیکل اسلام وہ ہے جو ہم نے اپنے امہ بابا سے سیکھا بچپن سے سیکھتے چلے آرہے ہیں بیالوجیکل یہ اسلام ہے آئیڈیالوجیکل اسلام وہ ہے جو اسلام کی فکر سمجھ کر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہر وہ باپ بھائی بیٹا یا شہر اسلام کی اگر فکر کو سمجھتا ہوگا اسلام کو سمجھتا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کسی عورت کے ساتھ نائنصافی نہیں ہو سکتی اچھا اس ڈے کے حالے صاحب کیا پیغام دیں گے دیکھئے اس ڈے کے حوالے سے یہ وومن ڈے جو ہے اگر کہا جائے تو یہ فرنگیوں کا دور ہے فرنگیوں کا ڈے ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا وومن ڈے وہی ہے جو اسلام ہمیں کہہ رہے کہ اللہ کے حبیب کی بیٹی کی جس دن ولادت ہے وہ ہمارا حصل میں وومن ڈے لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہول ہوتا چلا یہی آ رہے کہ بس آٹھ مارچ کو ہم وومن ڈے بناتے ہیں تو بہرحال ہم بھی اس دنیا کے ساتھ چل کے ہم نے بھی اس دن کو بھی احتمام کیا تو یہاں پہ اس کا احتمام کرنے کا دیکھیں مقصد وہ یہ کہ جب تک انسان خود سیکھنا نہیں چاہے گا جب تک انسان خود جستجو نہیں کرے گا اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تو یہ ایک چھوٹی سی جستجو ہے کہ جس میں خواتین خود کو سمجھیں کہ میں ہوں کیا میری ویلیو کیا ہے تو اپنی اہمیت کو جانیے اپنی اس حیاء اور عفت کو پہچانیے کہ جو اصل میں اسلام کا تقاض ہے اور اس کے دائرے میں رہے کہ جہاں جانا ہے جو کام کرنا ہے جس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے جس دائرے میں جانے جائیے اور اسلام کا سر فخر سے بلند کیجئے تینکیو میڈا